بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم حق خطیب صاحب بل آخر اپنے بل سے باہر آ گئے پہلے وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ شاید ہم جو ان کے کرتب عوام کے سامنے بنقاب کر رہے ہیں ہم جو ان کی حقیقت اور اصل چہرہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیکن اب انہوں نے اس سارے معاملے کے بعد پہلا انٹرویو دیا ہے اور اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم انہیں تکلیف پہنچائیں گے اس لیے کہ وہ پاکستان کے مجبور بے قس لاچار بے زبان اور معذور افراد کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنے آستانے پر فراڈ کر کے ان سے لاکھوں روپے انٹر ہیں ان کی تضلیل کر رہے ہیں ان کی تضحیق کر رہے ہیں ان کی تکالیف میں ازازہ کا باعث بن رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان تمام مجبور اور بے بس افراد کا مقدمہ لڑیں گے اور تب تک لڑیں گے جب تک یہ حق خطیب اپنے فراڈ جالسازی اپنے کرتبوں شوب دے بازیوں سے باز نہیں آ جاتے تو جناب پہلا انٹرویو حق خطیب کا اور اس انٹرویو میں الحمدللہ تقریباً سو فیصد ہمارا مقدمہ تسلیم کر لیا اس فراڈیے نے اس جالساز نے ایک ایک کر کے اس انٹرویو کا پوسٹ مارٹم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی تو ادرخواہ کہ ایسا ہی انٹرویو آپ ہمیں بھی دے دیتے ذرا بہت ہی اچھے والے پر سکون ماحول کے اندر ہمیں بھی آپ ایسا ہی ٹائم دیتے بجائے اس کے شور شرابہ بجائے اس کے کہ آپ حملہ آور کرواتے اپنے کیلوں اپنے گھنڈوں کو ہم پر اسی طرح بیٹھ کر بات کرتے تو اور دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا پاکستان کے لوگوں کو پتہ جل جاتا کہ آپ کی اوقات اور آپ کی حیثیت کیا ہے لیکن چلیے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک بہت ہی ینگ سٹر ہے جنہیں آپ نے انٹرویو دیا میرے لیے وہ قابل احترام لیکن وہ بار بار لکھے ہوئے سوالات جو کہ لکھے ظاہرے پہلے حق خطیب کو بھی دیا گئے تھے وہ سوالات ان سے کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود یعنی پیپر آؤٹ بھی ہو گیا پھر بھی یہ جالساز پاس نہیں ہو سکا تو میں بتاتا ہوں کہ ان کے انٹرویو میں کیا کیا جھول ہیں پہلی بات جنہیں لکھی کہ میرے آستانے پر آنے والے تمام لوگوں جس کو جو بھی مرض ہو اس کو شفاہ ملتی ہے میرے فیس بک کے پیش پر جائیے میرے یوٹیوب پر جائیے آپ کو ایسی درجنوں ویڈیوز ملیں گی جس میں لوگ وابیلا کر رہے ہیں چیخ و پکار کر رہے ہیں جن میں بے زبان افراد معذور افراد مختلف امراض میں مبتلا انسان مختلف بچیاں خواتین لڑکیاں چیخ شیخ کر رو رو کر بتا رہی ہے کہ یہ کتنا بڑا فراوڈیا ہے نونو بار بارہ بارہ بار دم کروانے کے لیے وہ اس کے جال سازی اور فراوڈ کے اڈے پر گئیں وہ بچیاں وہ خواتین وہ شخص وہ مرد حضرات لیکن انہیں کوئی آرام نہیں ملا اور ایسی سینکڑوں ویڈیوز ابھی منظر عام پر آئیں گی انشاءاللہ لجیب ٹوٹل تین لاکھ اس لوگوں نے مجھ سے لیے اکرار بھائی کہے گا اس کے سامنے آپ جانا چاہو گے میں کہوں گا میں اس کے سامنے جانا چاہوں گا اس نے پیسے ہم سے لیے ہیں ہم آٹھ دفعہ گئے ہیں یہ اس کی زبان تو چونے کچھ بھی فا فا کا نہیں ہوا ساتھ جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم ان چیزوں کا علاج کرتے ہیں جن کو سائنس تسلیم نہیں کرتی تو آج کی اس ویڈیو میں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان قریب میں وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آوں گا کہ جن میں یہ بات ثابت ہوگی کہ حق خطیب خود روزانہ کی بنیاد پر کتنی گولیاں کھاتے ہیں میڈیکل والی اور کتنی دمائیں استعمال کرتے ہیں اور ان دماؤں میں کون کون سی نشہ آور دوا شامل ہے اور پھر یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر میرے اس دعویٰ کو ذرا جھٹلائیں میں انشاءاللہ عزیز آنے والے وقت میں یہ منظر عام پر لے کر آوں گا کہ لوگوں کو ڈاکٹری علاج سے منع کرنے والا یہ بدبخت روزانہ کی بنیاد پر خود تین وقت کون کون سی اور کتنی ٹیبلٹس دیتا ہے یہ انشاءاللہ عزیز انتظار کی جائے گا دوسرا کہ یہ کہنا تھا کہ موہ سے سونیاں یا آنکھوں سے چینے برامت کرنے والا جو علم یا عمل ہے وہ مجھے سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے یہ عمل نہیں ہے یہ سینہ بسینہ عطا ہے تو حق خطیب کے والد محترم سے اس طرح کا کوئی عمل یہ خود ثابت کر دیں یا اس سے پہلے اپنے سلسلے کے جن بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں جو ان کو اون نہیں کرتے اس پر بھی میں ایک ویلوگ کروں گا کہ تصوف کے جس سلسلے سے یہ خود کو جوڑ رہے ہیں وہ لوگ بھی وہ درگاہیں بھی وہ مرشد بھی وہ پیر بھی اس نالائق نابلد فراڈیے کو اپنا حصہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا بھی انتظار کی جائے گا سب سے اہم بات جس میں انہوں نے ذرا جذباتی ہونے کی کوشش کی کہ جی اقرار الحسن صاحب کو چاہیئے تھا کہ میں ان کے نانا کی ختم نبوت کی بات کر رہا تھا وہ کم سے کم اس کا خیال کرتے ہیں میں نے اسی چیز کا خیال کیا کہ آپ جیسے فراڈیے اور آپ جیسے بدبخت کو جو کہ غریب معذور مجبور مریض لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اربوں روپے کی جائلات بنا چکا ہے ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر آپ یہ فراڈ کریں یہ جال سازی کریں یہی پرابلم ہے یہی دکھ ہے اور یہی تکلیف ہے کہ ہم اپنے آقا کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ کو فراڈ اور جال سازی کے نام پر جس طرح سے آپ آنکھوں سے چینے برامت کرتے ہیں جس طرح سے آپ موز سے کیلے نکالتے ہیں چھوڑیاں نکالتے ہیں زخموں میں سے تارے برامت کرتے ہیں ہم نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ یہ محض ایک کرتب ہے آپ کو اس نکتے سے نہیں ہلنے دیں گے آپ کو ختم نبوت کی آر نہیں لینے دیں گے آپ جتنی بار مرضی ذکر کیجئے آپ جتنی بار مرضی رو کر دکھائیے آپ جتنی بار مرضی آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں لیکن پاکستان کے غیور مسلمان آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کا نام استعمال کریں آپ ختم نبوت کی آر لے کر اپنے عربوں روپے کے احساسے بنائیں جنہیں آپ نے خود اس انٹرویو میں بھی تسلیم کیا یہ بلکل واضح ہے معاملہ آپ کے کرتبوں کا ہے معاملہ آپ کے فراڈ کا ہے جس طرح سے آپ لوٹ مار کر رہے ہیں مظلوم لوگوں کے ساتھ میں بار بار یہ کہہ چکا کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہیں انہوں نے کیمو تھیرپی سے رکوا دیا اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے گردوں کے امراض میں مبتلا ایسے بہت سارے لوگوں کے لواحقین موجود ہیں جن کی ویڈیوز انشاءاللہ منظر عام پر آئیں گی جنہیں انہوں نے ڈینسل سے رکوا دیا اور وہ بیچارے بھی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ایسی بیشمار اور ان لوگوں سے لاکھوں روپے اینٹھے اس بدوقت نے اور اس کے غنڈوں نے اس کے چیلوں نے تو انشاءاللہ عزیز اس موضوع سے آپ کو نہیں ہٹنے دیں گے کہ آپ یہ جو جال سازی کرتے رہے آنکھوں سے چینے اور مو سے کیلیں برامت کرنے والی یہ آپ کا خصور ہے اور اس فراڈ کے ہوتے ہوئے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ اربوں روپے بھی لوٹیں لوگوں کے ساتھ اور پھر ختم نبوت کی آر لے کر مسکین بننے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ میں سوتا ہی نہیں ہوں میں 18 سال سے نہیں سویا ہوں مجھے نید آتی ہی نہیں ہے لیکن الحمدللہ جب ہم نے اسے بینقاب کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا پھر ایک ایک کر کے یہ اپنے ہر جھوٹ سے مکرا اپنے ہر فراڈ سے پھیرا اور اب اس انٹرویو میں ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے اس جھوٹ کا اقرار کر لیا ہے کہ یہ جھوٹ بولا کرتا تھا کہ مجھے نید نہیں آتی میں سوتا ہوں میں دن میں سوتا ہوں پاکستان کے 30-40 فیصد لوگ ایسے ہوں گے کہ جو رات میں نہیں سوتے دن میں سوتے کئی افراد ہیں جن کی نائٹ شفٹ سوتی ہیں تو کیا وہ اسے اپنی ولایت کے ثبوت کے دور پر پیش کرتے ہیں کہ جناب میں رات میں نہیں سوتا ہوں میں دن میں سوتا ہوں تو پھر اس بات کی بار بار تقرار کرنے کی کیا ضرورت تھی اور ان کا ذرا بارہ پندرہ برس پرانا یہ انٹرویو دیکھئے جس میں یہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نید آتی ہی نہیں ہے اس کا جھوٹ دیکھئے ذرا پس یہ میرے پر آپ کا خصوصی کرم ہے کہ مجھے نید نہیں آتی تو یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ اس میں کوئی ابحام ہے جس طرح اس شخص نے کہا کہ مجھے نید آتی ہی نہیں ہے لیکن جب ہم نے اس کو یہ چیلنج دیا کہ آپ گیارہ دن پچیس منٹ جاگ کر دکھا دیں کیونکہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کسی بھی انسان کے سب سے زیادہ دیر جاگنے کا تو اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا اپنے ہر جھوٹ کو اب یہ تصمیم کر رہا ہے اور انشاءاللہ عزیز یہ بھاگ بھاگ کر دور دور کر سسک سسک کر اپنے جھوٹ تصمیم کرے گا اس لیے کہ اس نے لوگوں کو سسکنے پر مجبور کیا اس نے مریضوں کا استحصال کیا اس نے اس ملک کی بیٹیوں کا استحصال کیا معذور اور بے زبان افراد سے لوٹ مار کی ہے اور وہ بھی ولایت کے نام پر تصفف کے نام پر ختم نبوت کے نام پر انشاءاللہ عزیز ہم آخری حد تک جائیں گے اس کے فراڈ اس کے کرتب اس کی جالسازیاں اس کی دھوکہ دہی بے نقاب کرتے رہیں گے یہ لاکھ مذہب کی آر لیتا رہے لوگوں کو اشتیال دلاتا رہے ہم پر الزام آیت کرتا رہے لیکن انشاءاللہ عزیز ہم باز نہیں آئیں گے اٹھارہ سال نہ سونے والا اس بحروپیے اس فراڈیے کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہوا اور اب الحمدللہ اس نے خود تسلیم کر لیا کہ میں رات میں نہیں سوتا دن میں سوتا ہوں اس میں بتائیے کہ کیا کرامت ہے یا اس میں منشن کرنے کی یا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو جناب اب جو ظاہر پلانٹڈ انٹرویو تھا اس میں نے کہا کہ حضرت یہ لنگر کا سلسلہ آپ کے یہاں کیسے چلتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے اب ہمارے پاس اس کے چیلوں اس کے گھنڈوں اس کے بدماشوں کو پیسے دینے کی ویڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ رزیز جو جو دعویٰ میں اس ویڈیو میں کر رہا ہوں پاکستان کے لوگ اس کو تحریر کر کے رکھ لیں اور میں کسی ایک چیز کو بھی منظر عام پر نہ لے کر آسکیں تو آپ میرا گریبان پکڑیے گا انشاءاللہ رزیز آپ کا اس کے اندر کیا کردار ہے آپ تو لوگوں سے لاکھوں روپے لے کر بیچاروں کو دال روٹی کھلا کے بافس بھی دیتے ہیں اور الٹی میٹری اپنی گیارہ عرب روپے کی جائداد بنا لیتے ہیں جس سے آپ نے تسلیم کی حضرہ دیکھئے کہ جب اس انٹرویور نے سوال کیا حق خطیب سے کہ اقرار الحسن نے آپ کی گیارہ عرب کی جائدادوں کی بات کی ہے تو ظاہر ہے چونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور وہ ثبوت قوم کے سامنے ہم پیش کر چکے جو کہ ناقابل تردید تھے اس شخص کو ماننا پڑا کہ جی ہاں گیارہ عرب کی کیا بات ہے گیارہ سو کھرب ہوں گے ختم نبوت کے نام اللہ کرے میں حضور کی ختم ربوت کا کام کروں گیارہ سو کھرب رویے کیوں پر ایک مرتبہ پھر اپنی جائدادوں کو جسٹیفائی کیا چھپا آر لی ختم نبوت کی 66 جائدادوں کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں ان میں سے کسی ایک پر ختم نبوت سینٹر قائم نہیں ہوا تو کتنا بڑا فراڈ یہ کر رہا ہے اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ آقا نامدار کے نام پر آپ کی ختم نبوت کے مقصد کے نام پر ایک شخص لوٹ مار کرتا رہے جائدادیں بناتا رہے اور وہ جائدادیں کسی ختم نبوت سینٹر کے نام پر نہ ہو کسی تنظیم کے نام پر نہ ہو کسی تحریک کے نام پر نہ ہو کسی مسجد کے نام پر نہ ہو اس بدبخت کے اپنے نام پر ہو حق خطیب کے نام پر یہ 66 جائدادیں موجود ہیں تو آپ بتائیے کہ اب الحمدلہ اللہ جب ہم ثبوت منظر آم پر لے کر آئیں تو یہ شخص کہہ رہا کہ ختم نبوت سینٹر کے نام پر تو انشاءاللہ لزی یہ ساری جائدادیں ہم منتقل کروائیں گے عقاف کے نام پر یا کسی بھی ریاستی ادارے کے نام پر اور وہ انشاءاللہ لزی آنے والے وقت میں اس پر ختم نبوت سینٹرز بنوائیں گے اس نے تو نہیں کرنا تھا یہ لیکن چلیے الحمدلہ ہم جب منظر آم پر لے کر آئے تو کم سے کم اس نے یہ بات ضرور کرنا شروع کر دی ہے پھر اس شخص کا ایک کہنا تھا کہ میرا کوئی کاروبار نہیں ہے میری کوئی دکان نہیں ہے دیکھئے میری نہ کوئی کاروبار ہے نہ دکان ہے تو الحمدلہ ہمارا یہ دعویٰ بھی جو اس کے چیلے وابیلا کر رہے تھے کہ جناب ان کے اپنے کاروبار ہیں وراستی جائداد ہے اس کے بھائی باہر سے بھیجتے ہیں وہ بھی ان کے بردر ان لاؤ ہیں جو برطانیہ میں موجود ہیں لیکن اب خود تسلیم کیا کہ میرا کوئی اور دھندہ نہیں ہے سوائے اس دھندے کے میں نے مذہب کو دھندہ بنا لیا ہے میں نے ولایت کو کاروبار بنا لیا ہے میں جالسازی کے ذریعے فروڈ کے ذریعے اپنی دکان چمکا رہا ہوں تو یہ بھی تسلیم کر لیا اس بدبخت نے کہ اس کے علاوہ جس سے یہ عربوں روپے کی جائدادیں بنی ہیں اور یہ وہ صرف جائدادیں جو ہم منظر عام پر لے کر آئے اس کے تاج جو سونے کے زیورات ہیں اس کی مختلف انگوٹھیاں اس کی عربوں روپے کی گاڑیاں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے لیکن اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے سوائے مذہب کے کاروبار کے اس نے مذہب کو دھندہ بنا لیا اور اس کے ذریعے عربوں روپے لوگوں سے انٹھیں ہیں اور وہ لوگ جو پہلے بہت تکالیف میں انٹھیں لائیں وہ مریض جن کے گھر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی اس کے چیلے دھرا دھرا کر ان لوگوں سے لنگر کے نام پر لاکھوں روپے انٹھیں ہیں جس کے لیے وہ اپنے زیورات اپنا گھر با اپنا سب کچھ بیشنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے اور اس شخص کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح یہ بھی اور اس کے چیلے ایک اور بات بہت بار کہتے ہیں کہ 21-20 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اقرار الحسن صاحب کو اب یہ خیال کیوں آیا تو یہ بڑی عجیب و غریب سی منطق ہے اس کی وضاحت میں دے چکا کہ ظاہر ہے جب ہمیں اس کے ٹرکس کا پتہ چلا جب ہم نے اس کے کرتب سیکھ لیے بہت جدو جہود کے بعد تب ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا تاکہ یہ اب کسی طرح سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے اور یہ کیا لوجیک ہے کہ میں 20 برس سے فرارڈ کر رہا تھا مجھے اب کیوں پکڑا ہے میں آج سے نہیں بیٹھا ہوں 21-23 سال ہو چکے ہیں یعنی ایک شخص جو ہیرون فروغ کر رہا ہو جو کوکین بیشتا ہو اسے اگر 20 سال بعد کوئی ادارہ پکڑ لے تو کیا وہ یہ عذر یہ جواز پیش کرے گا کہ میں تو 20 سال سے ہیرون بیچ رہا تھا میں 20 سال سے کوکین بیچ رہا تھا مجھے اب گرفتار کیوں کیا گیا تو الحمدللہ آپ کا وقت اب لکھا تھا اب آپ کے ظلم کی انتہا ہو چکی تھی جس طرح سے آپ نے لوگوں پر مظالم ڈھائے ہیں اب آپ کا وقت آخر آن پہنچا ہے یہ فرارڈ اب مزید نہیں چلے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کی آر لینا بند کر دیجئے مسئلہ ہے آپ کے فرارڈ سے آپ کے کرتبوں سے آپ کی جال سازی سے آپ کی جہالت سے اور اس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ جمعہ کے روز یکم مارچ کو ہم اس فرارڈیے کے اگدے پر جانے کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ تاریخ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی کہ ایک مہا فرارڈیا ایک میگا دغا باز تس طرح سے اپنے انجام کو پہنچا اور انشاءاللہ ہم مجبور لوگوں کو ہم مریضوں کو ہم غریبوں کو اس کے مظالم سے نجات دلا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ